دوستو بھرتی انتہ پارٹی کے ودھائک راجش مشرا کے گھر کا معاملہ ابھی ہر ٹی وی اخوار میں طول پکڑے ہوئے ہیں اور یہ دن پرتے دن سرکھیوں میں آتا جا رہا ہے یہ معاملہ تب اور بڑھ گیا جب ودھائک کی بیٹی ساکشی ایک نیوز چینل پر اپنے پتی کے ساتھ آگئی اس نے پولس سے اپنی سرکشا کی گوہار لگائی ہے اور کہا ہے کہ اس کا پتی دل جاتی کا ہے جس وجہ سے اس کے پتہ اور اس کے بھائی دونوں اس کی ہتھیہ کروا سکتے ہیں وہیں ابھی حال ہی میں اس معاملے میں نیا موڑ آ گیا ہے خبروں کے مطابق پہلی بار بھاجبہ بیدھائک راجش مشرا نے بڑا خلاصہ کیا ہے ان کو اس سادی سے آپتی کو لے کر ان کی بیٹی نے کئی بیان دیئے ہیں کہ وہ انہیں مروا دیں گے کیونکہ انہوں نے نیچی جاتی کے لڑکے سے شادی کی ہے لیکن ابھی بیدھائک جی نے ایک بیان دیا ہے جسے سن کر سب چونک رہ گئے ہیں اور انہوں نے آپتی کی اصلی وجہ بتائی ہے جی ہاں دوستو راجش مشرا برہمڑ سماج کے بھاجبہ کے قداور نیتا ہیں اور بریلی کی بثری چینپور سیٹ سے بیدھائک ہیں ان کی بیٹی شاکسی کی شادی کا ماملہ ان دنوں کافی سرکیوں میں چل رہا ہے ان کی بیٹی نے تین جولائی کو دو بجے کے قریب گھر سے بھاگ کر ایک دلیت یوک کے ساتھ چار جولائی کو کتھت طور پر ایک مندر میں شادی کر لی تھی اس یوک کا نام اجیتیش کمار ہے اس کے بعد اس نے ایک ویڈیو زاری کر کہا کہ اس کے پتا اور اس کے بھائی دلیت یوک کے ساتھ سادھی کرنے کے بعد اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور دونوں کو جان سے خطرہ ہے ماملے نے اور طول جب پکڑا جب ان کی بیٹی ایک نیوز چینل میں اپنے پتی اور سسر کے ساتھ پہنچ گئی لیکن ابھی اس کے پتا راجش مشنا نے پہلی بار آپتی کی اصلی وجہ کا کھلاسہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیٹی نے ان پر بلکل ہی غلط الزام لگایا ہے بدھائی جی کا کہنا ہے کہ یوک کی جاتی سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ آپتی اسے اس یوک کی عمر سے ہے کیونکہ وہ ہے لڑکی سے قریباً نو سال بڑا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بیتے اکٹوبر میں اس یوک کی ایک اور شادی ہو چکی ہے ہر پتا کی طرح ان کو اپنی بیٹی کے بھوششی کی چنتہ ہے اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا سا لڑکہ تلاشنا تھا اور ساتھی یہ لڑکہ جس سے ان کی بیٹی نے بھاگ کر شادی کیا ہے وہاں کچھ کماتا دماتا بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے بھوششے میں اس لڑکی کو پریشانی ہو سکتی ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی اب بالک ہے اور اپنے فیصلے لے سکتی ہے بدھائی جی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب اس نے شادی کر لی ہے تو اب وہ جہاں بھی رہے خوش رہے میری یہی دعا ہے تو دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا بدھائی جی صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر وہ اس لڑکی پر حملہ کروا سکتے ہیں اپنی راہ ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دھنواد جائے ہند جائے بھارت ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنواد اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنواد آپ کا دن سب